پولیس نے دہشتگردوں کا حملہ ناکام بنا دیا تحریک انصاف کا انتخابی نشان بلہ برقرار رہے گا یا نہیں پشاور ہائی کورٹ میں الیکشن کمیشن کی نظرسانی اپیل کی سامات آج ہوگی جسٹس ایجاز خان سامات کریں گے پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی انٹرا پارٹی انتخابات سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ معطل کر کے نو جنوری تک انتخابی نشان بلہ برقرار رکھا تھا بلے کے علاوہ کوئی نشان ملتا ہے تو لے لیں گے الیکشن کا بائیکارٹ نہیں کریں گے فوج ہماری ہے پی ٹی آئی کا سٹیبشمنٹ سمیت کسی سے کوئی جھگڑا نہیں چیئرمن تحریک انصاف ویرسٹر گوھر کی میڈیا سے گفتگو کہا پی ٹی آئی کو مائنس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے الیکشن کمیشن کے ذریعے پی ٹی آئی کو پیچھے دھکیلا جا رہا ہے ٹکٹوں کی تقسیم پر کل اور پرسنو بانی چیئرمنٹ سے مشاورت کروں گا سپریم کورٹ نے نان پارٹی بیسٹ الیکشن سے روکا ہے الیکشن کا معاملہ سپریم کورٹ میں ہے امید ہے سپریم کورٹ شفاف انتخابات کروائے گی جس چیف جسٹس کارجی فائزیسا کو اب اس معاملے میں مداخلت کرنا ہوگی پلین بی اور سی ہمارے پاس ہے جس سے پارلیمان تک جائیں گے باسر ون ایف میں تاہیات ناہلی پر عدالتی فیصلہ نافذ ہوگا یا الیکشن ایکٹ سپریم کورٹ میں آج سمات ہوگی عدالت عثمہ کا ساتھ رکنے لارجر بینچ تشکیل دے دیا گیا چیف جسٹس آف پاکستان لارجر بینچ کے سربراہوں گے جسٹس منصور علی شاہ جسٹس یحیاء فیدی اور جسٹس امین الدین خان بینچ میں شامل جسٹس جمال مندخیل جسٹس محمد علی محصر اور جسٹس مصرر ثلالی بینچ کا حصہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم پر کورم نطیف خوصہ رہا عدالت کا پرچہ بھی خارج کرنے کا حکم کورم خوصہ کی بازیابی کی دخواست منطور عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا فیصلے میں کہا گیا کہ پولیس کورم خوصہ کے خلاف اپنے دعویوں کے مطابق شواہد پیش نہیں کر سکی سامات کے دوران عدالت نے ریوانس میں کہا کہ دھمکیاں دینے پر دہشت گردی کے دفعات کیسے لاغو ہوتی ہیں کیا پولیس افسر کے کپڑے پھاڑے گئے وہ ویڈیو کہاں ہے جس کا ایف آئی آر میں ذکر ہوا پولیس کی باتوں سے شکوک پیدا ہوتے ہیں کیا ملزم کو شک کا فائدہ نہیں ملنا چاہیے بتائیں آج تک سرنر روڈ سے کتنے وکلا کو گریفتار کیا گیا پیزاباد دھرنا کمیشن میں سابق وسیر آسم شہباز شریف طلب تین جنوری کو بیان کلمبند کرانے کے لیے پیش ہونے کی ہدایت شہباز شریف کو سابق وسیر علا پنجاب کی حیثیت سے طلب کیا گیا ہے اس سے کب کمیشن فیض حمید کو بھی طلب کر چکا ہے اور مسلم لگنون کا ٹکٹوں کی تقسیم خفیہ رکھنے کا فیصلہ نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس شہباز شریف مریم نواز عساق تار رانہ سناؤلہ کی شرکت ٹکٹ کنفرم والے امیدواروں کو خفیہ اطلاع دی جائے گی ٹکٹ سے محروم امیدواروں کو اعتماد میں لیا جائے گا نواز شریف نے مشاورت سے ٹکٹوں کی تقسیم کی اجاست دے دی اجلاس میں دیگر جماعتوں سے سیٹ ایجیسمنٹ پر بھی مشاورت پنجاب میں چودری شجاعت حسین کی پارٹی سے سیٹ ایجیسمنٹ کا فیصلہ اس حقا میں پاکستان پارٹی سے سیٹ ایجیسمنٹ کا فیصلہ نہ ہو سکا